پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کیا حکم دیا فعف عنہم اے میرے حبیب اے میرے پیغمبر اگر کبھی آپ کے آس پاس رہنے والے آپ کے صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ کے تعلق سے تو آپ کیا کریں فعف عنہم معاف کر دیں انہیں انہیں معاف کر دیں وستغفر لہم ایک بڑی چیز اللہ نے ذکر کی صرف معاف نہ کریں بلکہ اس کے گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کریں یہ احسان ہے آپ نے معاف کر کے اس کے اوپر احسان تو کیا ہی کیا تھا لیکن اس کے بعد آپ نے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کے گناہ کو تو معاف کر دے یہ ڈبل احسان آپ نے اس کے پر کر دیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا فرمایا معاف بھی کریں اور ان کے لیے استغفار بھی کریں پھر آپ دیکھیں آپ دیکھیں طائف کا وہ منظر طائف والوں نے آپ کو پریشان کیا مارا آپ کے اوپر ظلم کیا خون نکلا آپ کے جسم سے ساری چیزیں ہوئیں ساری چیزیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو فرشتہ بھی آیا فرشتہ بھی آیا آپ کے پاس آپشن بھی تھا لیکن آپ نے دونوں کام کی آپ نے دونوں کام کیے ایک تو معاف بھی کیا طائف والوں کو اور کیا کہا اللہم مہد قومی فإنہم لا يعلمون اللہ میری قوم کو معاف کر دے اسے معلوم نہیں کی میں کون ہوں اور اسے معلوم نہیں کی میں کون سا دین لے کر آیا دونوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہے ہمارے پاس یہ چیز ہے ہمارے پاس یہ چیز کیا ہم نے کبھی کسی کو معاف کیا کیا کبھی ہم نے کسی کی غلطی کو درگزر کیا اور درگزر کیا ہم نے کبھی تو کیا اس کی غلطی کو معاف کر کے ہم نے اس کے لئے اللہ سے معافی کا سوال کیا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے